لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا رحمتل العالمین ناظریک رحم مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شانواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے و اپنے عزیز کے لئے اللہ ہم بہت کبزور ہیں نا توہ ہیں اللہ تو ہماری زندگیوں میں آسانیہ پیدا فرما پیرے رب جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کے حالوں پر رحم فرما یا اللہ جو اولاد کی طرف سے بیچین ہیں اللہ ان کی اس بیچینی کو ختم فرما اور جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حلال عطا فرما ناظر اکرام موسیع آن لائن میں ہمارے ساتھ پاکستان کے ملک کے جید عالم دین ہوتے ہیں جو ہماری دہنمائی فرماتے ہیں اور ہم ان سے کچھ مسائل کے پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ مسائل وہ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں آسانی کا باعث بڑتے ہیں آج پروگرام میں جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ رونہ قفروز ہیں اور آپ کے ساتھ نامور عالم دین جناب مفتی محمد اقبال قادری صاحب بھی آج سیالکورت سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے مفتی آن لائن میں آج کا مفتی آن لائن کا جو موضوع ہے وہ ہماری زندگی کے انتہائی قریب تر ہے یعنی ادم برداشت کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں آج کے معاشر میں جو ادم برداشت کا رجحان ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے آخر کار کونسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ادم برداشت کی طرف ہم کو کھیج کے لے کے جا رہی ہیں رواداری بھی ہم اسے کہتے ہیں اکثر اوقات اس کو رواداری کے زملے میں بھی کہا جا سکتا ہے برداشت کو کہ یہ انسان کا عالی جو اقدار کا جزد جو ہے وہ بنتا ہے رواداری مگر بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اسے بالکل آری ہوں یہ جذبہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات یقینی طور کے اوپر ہیں وہ مذہبی بھی ہیں کہ کیا ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے ہمیں اپنے دین کا کوئی علم ہی نہیں کہ ہمیں یہی معلوم نہیں کہ دوست کے کیا ہم پر حقوق ہیں رشتہ دار کے کیا ہیں اور دوسرے جتنے لوگ ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کر کس طرح چلنا چاہیے یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب ہم مذہب سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ رجحان جسے ہم عدب برداشت کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے دونوں مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور میں جناب مہترم آہ کرامت عباس حیدری صاحب کی جانب چلوں گا کہ آج کا موضوع آپ نے سنا کیا کہیے گا اس کے اوپر کہ ایک تو پہلے یہ کہ ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے اللہ تعالی ہمارے پیارے رسول آقا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس سوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صبری جنابی رانا محمد شانوا صاحب بڑے اہم عنوان پر آج آپ نے گفتگو کے لئے موقع دیا ہے ہر انسان اور بالخصوص مسلمانانِ عالم ہم یہ ایک دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں اللہ کے ساتھ ہوں میں اللہ کے ساتھ ہوں میں اللہ کے ساتھ ہوں یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اگر ہم قرآنِ وزید فرقانِ حمیت کو کھول کے دیکھے تو پتا چلتا ہے اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں یہ جو ادم برداشت کے روئیے ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سبر مر جائے یعنی سبر کی موت ادم برداشت کی پیداش ہے سبر کی موت ادم برداشت رویہ کی پیداش ہے اگر ہم سبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی ایسی قوتوں کا استعمال کرے جو اس کے برداشت میں نہ ہو پھر اللہ نے قرآن مجید میں ایک بڑا خصورت قانون واضح فرما دیا یہ کہہ کر کہ میں کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یہ نانسا بڑا اہم نکتہ ہے اس میں ایک اور نکتہ کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں کہ آج اللہ نہ کرے جو معاشرے میں خودکشیوں کا رجان ہے یا کوئی لوگ اگر سوئے تے یار اس نے خودکشی کی ہے پتہ نہیں یہ صحیح تھا فعل یا نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو اس کے برداشت زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی یہ میری رحمانیت کے خلاف ہے کہ میں ایک انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دوں اس کا مطلب ہے جب بھی انسان کرتا ہے وہ لوز اپنا ٹیمپرا کرتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اب آتے ہیں ہم آج کی اس عنوان کی روح کی طرف میرے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو بہت سی آدیس محترم ہے لیکن جتنا آپ نے زور سبر پہ دی ہے اور جتنا آپ نے رواداری اور سبر کو میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہچایا ہے میں سمجھتا ہوں متدد احادیث مبارکہ سبر کے دوسرے معنی برداشتی ہیں برداشت ہے اگر ہم آقا کی زندگی کو دیکھیں ہمارے لیے ویسے تو سارے امبیاء ماں سبق ہمارے لیے قابل عزت ہیں قابل اطرام ہیں لیکن جو کہ ہم امت مرہومہ ہیں آپ نے رسول اللہ کی اپنے آقا کی تو جب ہم اپنے آقا کی رہیاتیں تیب آپ کے نظر کرتے ہیں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ رسول کو ماننا اور ہے رسول کی ماننا اور ہے تو طائف کی پہاڑیوں سے لے کر مکہ معظمہ کی قریوں تک میرے نبی کا جو زندگی کا فارمولہ ہے جو کلیہ ہے جو سرکار کا حسب و نصب کی شرافت کا اعلان ہے اس میں صبر ہی صبر نظر آتا ہے اچھا اس میں ایک اور جملے کہ میں اضافہ کرو گا ایک صبر ہوتا ہے جسے مجبوری کہتے ہیں یعنی ہم بعض اوقات مجبوری کو صبر کہہ رہے ہیں ایک صبر وہ ہے جو طاقت کے ساتھ ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ رشاہ فرماتا ہے یا عمرو بلادل والا احسان عادر کرو مگر احسان کے ساتھ اسی طرح طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا یہ ہے بردار یہ ہے صبر صبر کے اصل تعریف یہ ہے اگر آپ ایسے بھی کر لیتے ہیں ہم پروگرام چونکہ صبر پر نہیں کر رہے ہیں جی میں اسی طرح رہا ہوں یہ اس کی بیس ہے یہ اس کی بیس ہے آدم برداشت کی یہ بیس ہے کیونکہ اچھا حکیم اچھا لائر اور اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جو اپنے موضوعوں کی اساس کو دیکھے کہ کہاں سے کیا چیز شروع ہو رہی ہے اچھا قادری صاحب سے بھی غالب انہوں نے رائے لے لیں قادری صاحب بھی مسکر آ رہے ہیں اور ان کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ برداشت کا پیمانہ جو ہے نا تو اس سے پہلے کہ وہ برداشت کو کھو کر اور ہماری گفتگو کے درمیان آ جائیں چلانگ مال لیں تو قادری صاحب آگ کیا فرمائیے گا جی ماشاءاللہ حیدری صاحب نے بڑی اچھی چونکہ ظاہری بات ہے جتنا سٹیٹس علم ہلم زیادہ ہو بیس بنانے میں اتنا تھوڑا سا اس طرف وہ آئی رہے تھے تو یہ بڑا اچھا آج کا موضوع ہے برداشت کی وجوہات تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نا کہ حضل اف کہ معافی کو اختیار فرمائی معاف کرنے کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم میں اور یہ بترجہ اتم جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ستودہ میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ ہونسلہ اور استقامت کے ساتھ جو ہے گلے کو برداشت کرنا حضرت علامہ امام غزالی علیہ الرحمن نے احیاء العلوم میں بڑا پیارا لکھا کہ سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کو ایک ابن اسود نے ایک مقام پہ ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور وہ شدید ان کو تکلیف ہوں چاہیے آپ سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا غالب آیا وہ اسلام کی طرف آئے آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاجر ہوئے آکے معافی مانگی سارا کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف رکھے تو اس حضرت ابن اسود رضی اللہ علیہ وسلم کو معافی عطا فرمائے تو یہ اتنا اتنا بڑا رنج ہوا کہ آپ کی بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا اور اتنی شدید آپ کی بیٹی کو تکلیف ہوں چاہیے آقا علیہ السلام نے معاف فرمائے عوضت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیال علوم میں لکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے شدید تر کون ہیں شدید غزب والا کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ رب زلجلال کا جو غزب ہے وہ سب سے شدید تر ہے فرمایا اس کے بعد فرمایا انسان کا غزب پھر ارز کیا گیا کہ اس کی بیس کیا ہے فرمایا جہالت تکبر مال کا زیادہ ہونا اور اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا یہ جو ہیں یہ عدم برداس کی طرف تکبر کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں یہ چیزیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے آلہ سمجھتا ہے اور پھر اس کو ڈان ڈبڑ کی کوشش کرتا ہے اور اس پر اپنا روپ جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ دیگر قسم کے فتنے اسی سے آگے جنم لیتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے کسی امام غزالی علیہ رحمی آہی علوم جلد نمبر تین میں لکھا کہ کوئی ایک ہوتی ہے حد حد اسے کہتے ہیں کہ جو تیہ شدہ ہو جو سزا مجرم کی لکھی گئی ہے اور ایک ہوتی تعذیر جو کے وقت کے حکمران کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ پانچ کوڑے لگا دے دس اپنی رائے سے تو کسی کو تکلیف کسی نے آپ کو پہنچائی آپ حد لگانے لگے شدید غصہ تھا آپ کو تو کسی نے آپ کے سامنے حضی الاف والی آئے کریمہ پڑی آپ کا غصہ بلکل ٹھنڈا ہو گیا اللہ فرماتا ہے در گزر کیجئے معاف کیجئے برداشت کیجئے تو آپ نے یہ آیت سنتے ہی اس مجرم کو چھوڑ دیا تو یہ ہے ہمارے اصلاف جو جن کا جو ہے وہ صبر اور استقامت اور آپ کا بڑا مقام تھا کہ جو سامنے والے کے جرم کو دیکھ دیکھیں ہم آپ نے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہیدری صاحب ہم اکثر رواداری کا ذکر کرتے ہیں جب دین کی بات ہوتی ہے تو دین میں کہتے ہیں یہ بڑی رواداری ہے دین کے اندر کیا یہ برداشت رواداری کے زمرے میں آتی ہے بلکل اس کے قریب تر ہے بلکل رواداری جو ہے دیکھیں جب آپ میں برداشت ہوگی تو آپ رواداری قائم کریں گے جب آپ میں برداشت کا عدل ہی نہیں ہے ہر چیز میں ایک عدل ہوتا ہے ابھی بیسے مفضل صاحب کہہ لے تھے کہ سب سے بڑا غضب اللہ امام زین العبدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ اللہ کا عدل غالب ہے یا اللہ کی رحمت اللہ امام وقت فرماتے ہیں نواز سے رسول جگرے گوشہ بطول جناب امام حسین علیہ السلام کے سب زادے فرماتے ہیں امام زین العبدین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق پر عدل سے نہیں رحم کرتا ہے اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو ہم تو ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے رانو صاحب قابل نہیں رہتے اللہ کے عدل پر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے وہ تو ستر ماہوں کا پیہار رکھتا ہے وہ تو اتنی محبت عدل کریں تے تھر تھر کمبہ نوچیاں شانہ جی سلطان بہو جیسے جیسے ہوں نے ادم برداشت رویے کی سب سے بڑی جو وجہ وہ دو ہے خود پسندی اور شارٹ ٹائم میں امیر ہونے کا خواب خود پسندی مطلب ہر کام میں اگر پروگرام ہونے رہے تو میں چاہوں گا کہ میری واوا ہو بس مجھے ہی اپلائس کیا جائے ہر فیڈل میں ایسا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو تو خود پسندی جو ہے یہ ادم برداشت ہے کیونکہ جناب علی علیہ السلام کا مجھے کرشاد پاک جاد آگیا آپ سے پوچھا گیا مولا اچھا دوست کون ہے دوست کسے کہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ جو محفل میں تمہاری تعریف کرے اور تنہائی میں تمہارے عمل کی توسی کرے وہ تمہارا دوست ہے جب مجھے آپ کہیں گے نا کہ قرام عدباس صاحب آپ میں یہ خامی ہے تو فوراں ادم برداشت کر رہا یا میرے مزاج پہ غالب آ جائے گا آپ مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ہماری زندگی گزرگی کتابیں پڑھتے یہ خود پسندی نے ادم برداشت کو جو ہے وہ انٹرڈوس کروایا دوسری بات ہر چیز میں وہ جناب امام حسن علیہ السلام کا شہاد ہے نا کہ انسان کو انسان دو چیزوں میں دو وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے یا اسے دور سے دیکھے یا پھر غرور سے دیکھے واہ واہ یا اسے دور سے دیکھے دور سے دیکھے یا اسے غرور سے دیکھے پھر وہ چھوٹا نظر آتا ہے دوسرا دنیا میں خود پسندی ایسا ایک بوجہلیت کا انصر ہے یا میں جسے نیٹ کرنے کے چکر میں ہم رواداری سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور عدم برداشت کے رویے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور تیسری بات وہ یہ ہے جناب ایسا علیہ السلام سے ایک بات منصوب ہے انجل مقدس میں اس کا حوالہ حضرت ایسا علیہ السلام کے انہی خواریوں نے پوچھا کہ مسیحہ یسو یہ بتائیں کہ اللہ کو انسان پہ پیار کا بات ہے تو حضرت ایسا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی پہ ظلم کرے اور اس ظلم کے بدلے میں اسے وہ معاف کر دے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کو اپنے بندے پہ بہت پیار آتا ہے اور وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب تمہیں پتا چلا میں نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا تھا اس وجہ سے کہ آج میرا بندہ طاقت رکھتے ہوئے اس کی برداشت کی قوت دیکھیں اور پھر وہ واقعہ آپ کو ملتا ہے نا جنگ خندق میں کہ شیرِ خدا ہیں شیرِ خدا ہیں شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار ہیں اللہ کی دیو ہی طاقت سے جنابِ علیہ السلام کے جو فتوات ہیں وہ پوری دنیا میں آذر ہیں لیکن جب ایک ملون نے آپ پر گستاخی کی تو آپ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اب اگر میں نے حلانکہ ایسا نہیں ہے میں اس پر اپنے معزز سننے والوں کے لئے ایک بڑا اہم نقطہ آئیلانہ صاحب برس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سزیم پروگرام کے ذریعے سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے مدیو صاحبی تشیرِ فرمائیں آدمی اسلام بھی زیادہ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا جس کو اپنی ذات کے لئے غصہ آ جائے اسے علی نہیں کہتے اسے معصوم نہیں کہتے انہیں غصے نہیں آتے یہ تو دنیا میں آئے ہی اللہ کے دین کے قیام کے لئے اور جو حادی ہوتا ہے جو رہبر ہوتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا وہ ہماری طرح نہیں ہوتا ہوا کیا آپ نے یہ کہہ کے چھوڑا کہ اگر اب اگر اب میں نے تجھے قتل کیا تو لوگ کہیں گے شاید علی نے اپنے غصے میں کیا اور میرا جہاد میرا قتال اللہ کے لئے ہے اچھے اس کو تھوڑا سا میں آپ کی موجودگی میں اور قادری صاحب کی موجودگی میں اپنی طرح تھوڑے میں کہنا چاہوں گا کہ غصہ تو نہیں لیکن وہ اپنی ذات کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پر جب وہ گستاخی کی جاتی ہے دوسری جانب سے تو مولا علی جو ہے وہ قصے میں نہیں بلکہ دنیا کو درس دینے کے لیے کہ ہم نے اگر کچھ بات جہاد کرنا ہے لڑائی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ٹھیک ہے نا اصل اس پہ رہا ہے اصل اس پہ رہا ہے کے اندر تو آج بات ہو رہی ہے جی ادم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہے وہ معاشرے میں کیوں ہیں اس کے صدعے باپ کیا ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں آج اب ہم نے مفتی آن لائن میں لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں گے ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کا میزبان محمد شاہنواز رانہ ساتھ موجود ہیں بات ہو رہی ہے آدم برداشت کا برتا ہوا رجحان اور اس کے جو صد باب ہیں وہ کیا ہیں لیکن کچھ تھوڑا سا ہم نے کوشش کی کہ اپنے دین اور اپنے مذہب کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب اس حوالے سے کیا کہتا ہے اسلام میں برداشت کے حوالے سے بے انتہا زور دیا گیا قادری صاحب کیا کہیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اسلام میں ظہری بات ہے کہ انسان کی فطرت نیچر ایک ایسی ہے کہ عام طور پہ انسان جو ہے جب اپنے آپ کو دوسرے سے آلہ سمجھتا ہے تو پھر اس میں ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے آلہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور جب تکبر آ جائے عجرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں تو آپ کو کسی نے عذیت پہنچائی حضرت علمہ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے عذیت پہنچائی تو آپ نے بالکل برداشت کیا در گزر کیا اس کو کچھ نہیں کہا تو سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو ارشاد فرمایا کہ صبح کو تُو ابن مسعود تھا اور شام کو تُو قریم بن گیا یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا تجھے اس نے کتنی تکلیف دی اور تُو نے برداشت کیا اور تیری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ بدلے کے لیے اس کے اوپر برس پڑتا اور تُو نے افو کیا در گزر کیا ہلم کا مظاہرہ کیا لہذا تُو آج کریم بن گیا تو یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محاصل یہ ہے اور اور آقا علیہ السلام کا خود اپنا پریکٹیکلی عمل بھی یہی ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ ان کے بارے میں آتا ہے آپ کی ذات سے بھی تو بہت ساری ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں کہ آپ نے برداشت کی انتہا کر دی یہ انتہا یہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ ان نے آپ کے چچا کو جو ہے وہ زندہ کا کلیجہ چبایا مختلف روایات ہیں اور وہ شرابی بھی تھا زانی بھی تھا اور جب سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام میرے ساتھ کیا جب صحابہ نے کچھ خبری سنائی لا تقناتم رحمت اللہ یعی کریمہ سنائی کہ اللہ فرماتا رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ تو وہ ڈر گئے کہ جو پیغام بیجنے والا اسلام کی دعوت پیش کرنے والا آیا تو ان کو ارز کرنے لگے کہ میں تو شرابی بھی ہوں زانی بھی ہوں اور حضرت حمزہ کا قاتل بھی ہوں مجھے نہیں لگتا آقا علیہ السلام معاف فرمائیں گے تو فرمایا نہیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اشار یہ ہے بلکہ ایک جملہ بھی انتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا ایک بڑا خوصورت جملہ دیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو تو آلیان مکہ نے سرداران مکہ نے چھولا کہا کہ اے یتیم عبداللہ ہم نے بڑے ظلم کی ہیں آپ پر ہم نے بڑی تکلیفیں دی ہیں آپ کو ہم نے آپ کے چچا اصد اللہ جناب حمزہ کو قتل کیا ہے ہم نے یہ ظلم کیا تو ظاہر ہے آج اللہ نے شاہی آپ کو دی ہے جو وقت آپ مالک ہیں تو ظاہر ہے آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے کہ جو ہم نے کیا تو میرے سرکار کا جملہ سمیرانہ ساتھ میں اپنے موظف سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہی ہے کہ تم مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو لا مثلکم تم میری مثل نہیں ہو تمہارے اندر ظلم ہے اور میرے اندر اللہ کا نور ہے تمہاری سیرتوں میں جبر ہے اور میں محمد سر سے لے کے پہنچ سرابہ صبر ہوں اور سنو تمہیں اپنی ملوکیت اور حکومتوں پہ ناز ہے اور مجھ مصطفیٰ کو اپنے اللہ کی وحدنیت پہ ناز ہے اور تم کو اپنے قبیلوں پر اپنی سرداری پہ ناز ہے اور مجھ محمد مصطفیٰ کو اپنے اللہ کے عبد ہونے پہ ناز ہے اور تمہیں اپنی عدالتوں پہ ناز ہے اور مجھے اپنی رسالت پہ ناز ہے جاؤ میں معافی کا اعلان کرتا ہوں لیکن یاد رکھو اے واشی میرے سامنے نہ آنا اے ہندہ میرے سامنے نہ آنا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج ادم برداشت کے اس سے بڑھ کر ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ جب پیارے چچا اسدللہ اسلام کے زور کمر جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں کو آپ سرکار دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سے وہ ظلم اور وہ ناروہ نہیں کر رہے تو یہ درس ملتا ہے کہ برداشت کرنے کا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تیبہ ہے اس میں برداشت ہی برداشت ہے بلکل ایسا ہی وہ حضرت سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پنچانے والا عبداللہ بن عبائی ہے بڑا منافق ہے آپ جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو دیگر صحابہ منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے بڑے بڑے غلط کام کیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہاری کی حدیث ممارکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس نے میرے چچا کو کمیز عطا کی تھی میں حسان اٹھائے نہیں رکھنا چاہتا میں جو ہے آپ نے آنکھوں میں وہ موں میں لاب دہن بھی داخل کیا اپنی کمیز بھی عطا کی اور بعد میں دوسری روایت میں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا صلح یہ ملے گا کہ انشاءاللہ اس کے قبیلے کے لوگ ایمان لائیں گے اور حدیث ممارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور سید دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر کا پیمانہ دیکھ کے اخلاق حسنہ دیکھ کے تو اس کے قبیلے کے ایک ہزار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اچھا دیکھیں گفتگو تو یہ ہو رہی ہے میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رواداری ہے اور جو یہ برداشت ہے یہ دوسرے مذہب کے اوپر کیا اثر چھوڑتی ہے کچھ اس پر بھی روشن ڈالی ہے نا بہت خوبصورت سوال رانا صاحب میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں آپ کے لئے باغو ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا نا کہ آپ نے پورا دین کا چہرہ جو ہے نا وہ نکار کے سامنے کر دی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ ہمارے سمراد کل عالمین کے جو میرے آقا نامدار ہیں وہ چونکہ رحمت للعالمین ہیں عالمین کے لئے عالمین میں تورات زبور انجیل عیسائیت سب کچھ اسی میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات تیبہ پر ہم غور فرمائیں تو آپ نے کہیں بھی رواداری کرتے ہوئے یا عدم برداشت کے رویوں کو بیان کرتے ہوئے شرم مسلمان کی بات نہیں کی آپ نے اقوام عالم کی بات کی آپ نے تقدس انسان کی بات کی آپ دیکھیں وہ واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ جب عیسائیوں کا چرچ گر گیا اس کی ایک دیوار گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی مذہبی رواداری کو یہاں پر قائم کر سکتے ہیں میرا گھر حاضر ہے جس پر کتنے عیسائی سرکار کے اس اخلاق کے حسنہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے یعنی میرے نبی میں ان شارٹ ورڈ یہ کہنا چاہتا ہوں اور میرا خیار ہے یہ مجی ناشیز کا اپنے آقا کی نالائن کے غلاموں کی نالائن سے بھی چھوٹا جملہ ہوگا کہ میری سرکار اسلام تلوار سے نہیں گردار سے پھیلا ہے گردار سے پھیلا ہے کہ آپ پر بڑے بڑے ظلم اور زیادتی ہیں لیکن آپ کی برداشت نے ایک ایسا خوبصورت ایپیکٹ جو لوگوں پر چھوڑا ہے وہ حدیث ممبارک ہے بڑی معروف کہ ایک شخص آیا کہ گردن ممبارک پہ اتنی زور سے چادر کھینچی کہ حدیث ممبارک کے لفظ ہیں کہ شاید ممبارک آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور آپ کی گردن ممبارک پہ نشان پڑ گئے تو وہ آنے والا سائل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کے کون ہے کائنات میں انصاف کرنے والا حالانکہ صحابہ جو تھے وہ بڑے اشتیال میں آگئے کہ یا رسول اللہ حکم دیں ہم گردن اتار دیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حدیث ممبارکہ ہے کہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی بھی تقاضی نہیں کیا کبھی بدلہ نہیں لیا کبھی کسی کو پر روب نہیں جاڑا دیکھیں نا اس خاتون کا ہی ہے بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے کہ آپ پر کورا پھیکا جاتا تھا اور آپ اسے برداشت کرتے تھے ونہ تو اگر صحابہ کو کہا جاتا یا خود آپ کو یہ چیز کا وہ ہوتا تو بہت کچھ ہوتی ہے اللہ صاحب جبریل امین تشریف لائے رانا صاحب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں جبریل امین تشریف لائے جب طائف میں آپ کو پتھر مارے جارہے تھے یا رسول اللہ آپ کا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جبریل کو تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس دوں کیونکہ آپ کے عاشق آپ کے مربی آپ کے پاک اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے آپ کا خون زمین میں گرنا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائنات تاریخ کا سب سے بڑا جبرہ فرمایا آپ نے کہا سب سے پہلے میرے اللہ کا شکریہ دا کرنا بندہ اس کا عبد اس کا رسول اس کا شکریہ دا کرنا دوسرا مجھ میں اور باقی میں فرق یہ ہے کہ اگر میں بد دعا کر دوں تو رحمتِ عالم نہیں رہتا اور میری نظر دیکھ رہی ہے کہ آج جو بڑا جمعہ خوصول کے اندلگوں آج جو مجھے پتھر مار رہے ہیں کل ان کی اولادیں میرے سامنے پتھر کھائیں گے یہ ہے میرے نبی کا علم غیب یہ ہے میرے نبی کا علم یہ ہے میرے نبی کی برداشت اور آپ دیکھیں انہی میں سے پھر صحابہ اکرام بنے انہی میں سے آشکانِ رسول بنے انہی میں سے نبی کے وہ غلام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے سر اپنے در اپنے گھر سب کچھ میرے آقا پہ لٹا دیا قربان کر دیا یہ کہہ کر ایک بات میں تھوڑی سے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں خالی صاحب نے بات کی دوسرے میں تو رضا اس صلاح تو نہیں کہہ سکتا بہرحال ایزے بڑا بھائی کہ قرآنِ مجید میں اللہ ارشاہ فرماتا ہے اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر نتک بھی نہیں کرتا اب نبی کو مشاورت کا حق کسے کو حاصل نہیں ہے چاہے وہ صحابہ کی ذات ہوں چاہے وہ اہلِ بیتِ عزام کی ذات ہوں یا کوئی اور ہوں نبی علمِ کل ہے اور نبی اللہ کی مرضی کے بغیر نتک بھی نہیں کرتا نتک کیا ہے بولنا اور ہوتا ہے نتک اور ہے یعنی بادل نشانی ہے بارش کی سورج نشانی ہے دھوم کی دھوم سے پہلے سورج ہے بارش سے پہلے بادل ہے اللہ فرماتا ہے بولنا تو دھور کی بات میرا نبی تو ہونٹ بھی نہیں ہلاتا جب تک میرا حکم نہ آ جائے اتنی مستند ہے نبوت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے دیکھیں نا رانہ صاحب اہلِ بیتِ عزام کی زدگیاں دیکھیں آپ اہلے تو بیتِ عزام کی زدگیاں دیکھیں نا جنابِ سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ میرے اللہ کو سلام ہو حضور کی پاک بیٹی پر کہ جب جنابِ سیدہ تشریف لاتے حضور کھڑے ہو جاتے تو ایک دن جنابِ سیدہ نے فرمایا یہ برداشت کی بات بابا بابا مجھے اچھا نہیں لگتا میں ہوں تو آپ کھڑے ہو جائیں بابا آپ کے سر پر تو آدم سے لکھ کر ریسا علیہ السلام کے نبیوں کی دستار سجی ہوئی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے قسم ہے اس عشبہ توحید کی جس کے قبضے میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے جب آپ تشریف لاتی ہو تو مجھے جبریل کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں بات یہ ہے میرے نبی کے ایک ایک زندگی کا حصہ اگر آپ دیکھیں حدانہ صاحب تو خدا کی قسم ہمارے لیے کائنات کا سب سے بڑا درس ہے پھر آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں جو جن کو ہم سچے ہم تو ایسی دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول ہونا تو عشق تو بڑی ضروری بات ہے سلیم بن بدری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے وہ حد میں آپ کا پاؤں کٹ جاتا ہے جنگ کے درمیان گوڑے پہ بیٹے ہیں ایک کافیل تلوار ماری پاؤں کٹ گیا اور خون سے خون بہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے سلیم کیا تجھے درد نہیں ہوا حضور تاریخی جملہ دیا کر رہا ہوں کیا تجھے درد محضوظ نہیں ہوا تیرا پاؤں کٹ گیا صحابہ نے پوزے کہا کہا ہیں تو صحابہ نے پوچھا سلیم تیرا پاؤں کٹا اور تجھے پتہ بھی نہیں کہا بھائی میں نے قرآن میں سورہ یوسف پڑھا ہے زنان مصر نے یوسف دیکھا تھا انگلیاں کٹ گئیں انہیں شدد درد نہیں ہوا میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں جو فخر یوسف ہے میں جنگ بھی کر رہا تھا اور چہرے رسالت کی زیارت بھی کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کس وقت میرا پاؤں کر گیا یہ ہے عشق کرنے والے عزت بلال رضی اللہ عنہ عشق کی میراج ہے نا وہ سبحان اللہ عنہ زمین پر کھینچا جا رہا ہے گھچیٹا جا رہا ہے آپ ان کی پرداش دیکھیں ان کی پرداش دیکھیں کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اے بلال اہیسہ اہد پکار لو کہا نہیں میرا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال کتنا پکا ہے اور پھر وہ انعام بھی کیا ملتا ہے آپ کو جب آپ توحید پر قائم رہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے آ کے پوچھتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں چلنے کی آواز تمہاری سنی ہے آہ نہیں جب وہ آپ کو جنت کا نظارہ کرایا جا رہا تھا تو ایک آہت محسوس کر رہے تھے آپ قدموں کی جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا و مولا یہ آپ کے غلام یہاں بھی غجت تمام کی ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو یہ ہے قانون یہ ہے ذابطہ دنیا اس کو سمجھے یہ قانون ہے یہ ذابطہ ہے چونکہ جبرائیل ایمین ہیں ہر ایک غلام کا چیرہ حضور جانتے ہیں اللہ حکم ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم بلکل جو ہے بلکل جب بھی کوئی چھوٹے پہ غصہ آ جائے تو ہم آل فول بکھنا شروع کر دیتے ہیں گالی گلوچ ہمارا کوئی کوئی میسیج نہیں جا رہا تو ہم گالی دینا شروع کر دیتے ہیں یعنی اجمیں برداست اور حتیٰ کہ جب کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی تنگ کرے پوری گالی گلوچ کی میکزین حالی کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں اس کو بتاتا ابھی میرا روزہ تھا اب پندرہ بیس جڑکیاں بھی دے دی اور پھر کہتے ہیں کہ میرا بھی روزہ تھا میرا بھی روزہ تھا تو برداست دین جو ہے ایسی عبادات جو ہیں وہ قبول کرنے والا تو خیر وہ ذات ہے جی بلکل میں یا ہم سب کسی کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کس کی عبادت کو قبول وہ کر رہا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ برداش آج ہمارا موضوع ہے اور برداش کے حوالے سے آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں مزید کچھ پہلو جو ہیں وہ اس حوالے سے رہ گئے ہیں جن کے پر ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے تو آپ جائیے گا کہیں نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانا مفتی آن لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آدم برداش کا برطہو اور رجحان اس کے حوالے سے دین اور ہمارا مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے صاحبہ ہیں ان کی زندگی ہمیں کیا درس دے رہی ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی اور جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اوپر اس میں روشنی ڈال رہے ہیں اور جناب مفتی محمد اقبال قادری صاحب بھی آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمیں اب تھوڑا سا اپنے دور حاضر کے اوپر آنا ہے کہ یہ جو برداشت کا جو ہمیں پیغام ہمارے مذہب کی جانب سے دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے ہمیں حکم کیا دیا رہا ہے کہ برداشت جو ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ برداشت کتنا اہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضر حاضر میں رواداری اور برداشت کی کس قدر اہمیت جو ہے وہ ہے میں صرف ایک جملہ کہہ کے پھر آج کے دور پر آ رہا ہوں اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں جس سے برداشت کے انتخان نہ لیا مثال کے دور پر حضرت آدم علیہ السلام جو اب البشر ہیں ہمارے پوری کائنات کے پہلے فسٹ فادر ہیں انہیں لوگوں نے پتھر مارے آپ نے برداشت کیا بیٹے کی شہادت دیکھی حابیل کی اور اس پہ برداشت کیا جناب نول علیہ السلام کی طرف آجیں کشتی بناتے تھے لوگ اس پہ پانی ڈال دیتے گندہ پتھر مارتے برداشت کیا اللہ نے جناب علیہ السلام کے انتخان لیا برداشت سے لیا اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلوا دی اور انہوں نے بڑی محبت سے چلائی یہ نہیں ہے کہ صبر کے تحت چلائی برداشت کے انتخان تھا جناب اسمائل کی برداشت کے انتخان جناب عیسی علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے آپ کو سلیب چڑھایا جناب موسی علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں کوئی ایسا نبی نہیں ہے جسے اچھا یہاں برداشت کا حکم ہمیں کیوں دیا جاتا ہے اس وقت ابھی پچھل دنوں میں ایک سیمینار ہوا ہے سائیکی پر نفسیات پر کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں اس میں ڈاکٹر چرڈر برڈن آئے ہوئے تھے لینڈن سے بہر بھی رو بھی اس میں متفقہ طور پر جو میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا آج سائنس اس کو اپروو کر رہی ہے تمام سائیکالوجس نے اور سائیکالوجس نے اس پر یہ کہا ہے کہ جو غصہ ہے بیسیکلی یہ نفسیاتی بیماری کی وجہ ہے جتنے آپ اموشنل ہوتے ہیں وائلیٹ ہوتے ہیں جتنے آپ ہائپر ہوتے ہیں اچھا آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور بڑی نامور شخصی ہے تو ہم بہت ان سے پیار کرتے ہیں ان کی گفتو گفتو سننا پسند کرتے ہیں ان کی تحریری جو ہیں وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں نیائیت محترم جنابِ آریہ مقبول جان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے اسلام علیکم سر سلام علیکم آج مفتی آن لائن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ادم برداشت کا بڑتا ہوا رجحان جو ہے وہ کیوں ہیں آپ اس پر کیا فرمائیے گا دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک معاشرہ جو ہے ایک کا خاص رنگ میں ڈھل جاتا ہے جس کا کہتے ہیں ہم اجتماعی نفسیات اور اس اجتماعی نفسیات کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اکثریت ہے وہ غصے میں جب آتی ہے تو پھر اس کا نتیجے میں انڈویجویل کے اوپر بھی اثر پڑنا چروہ ہوتا ہے یہ ایک انسان کی ذات کے ساتھ بھی ایک غصہ ہے جو منسلک ہو جاتا ہے میں اس میں ایک بڑی شاندار روایت ہے غصے کے بارے کے اندر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے اندر سے آتی ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے شیطان نے ایک دفعہ درخواست کی کہ اسے معافی لے دی جائے تو انہوں نے درخواست کی تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ آج بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر دے تو ہم اسے معاف کر دیں گے تو شیطان جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا زندہ کو نہیں کیا تو مردہ کو کروں گا لیکن تین ایسے کام ہیں میں تمہارا احسان نہیں رکھنے جاتا ہوں ایک ایسے کام ہے تو تم کرو گے تو میں تم پہ غلبانی حاصل کر سکوں گا ایک پہلا انہوں نے کہا شیطان نے یہ کہا کہ دو مرد اور عورت اگر کہیں تنہائی میں کٹھے ہوں تو میں کھل کھیلتا ہوں اور پھر وہ اگر کٹھے نہیں ہوں گے تو میرے حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ میں جب کوئی بندہ اپنا کام سر انجام دے رہتا ہے اور اس کے پر فخر اور غرور کرنے لگتا ہے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تو پھر میں اس کو اڑاتا ہوں اور اس کو پرواز بلند کر رہتا ہوں اس کو اپنی ذات کے اوپر اور تیسری جو بات اس نے کی کہ غصے میں آئے ہوئے شخص کے ساتھ میں ایتک کھیلتا ہوں جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے اسی لیے نفیاددان تو ہیں وہ غصے کو اب ایک نیگٹیف فورس کے طور پر لیتے ہیں کہ اس کو چینلائز کیا جائے اس ریاکشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور باقاعدہ جو ہے اس سے کی جو ہے فیزیکل منفیسٹیشن بھی آگیا جیسے جیسے ہمانے ہم بلڈ پریشر کا مرد جو ہے وہ تازہ ترین امراض میں سے آنا آنے شروع ہو گیا اس کی بجازی وجہ جی ہے کہ ہماری جسمانی ساخت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری خوراک ایسی ہو گئی ہے ہماری زندگی کے اوپر بوجھ ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم بلڈ پریشر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح بلڈ پریشر کے اندر جب آداز ہماری برداشت کا ایلیمنٹ بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو نصیات دان غصے کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے اپنے آئیڈیلز لکھ لیتے ہیں میں نے بیس مرلے کا گھر بنانا ہے میں نے اتنے کروڑ پیجمع کرنا ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بن جانا ہے اور جب وہ نہیں بنتا تو اس ناکامی کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی انسانی ذات پر جب پڑتا ہے تو وہ بھی غصے میں ڈھلتا ہے اور اس کے اندر وہ غصے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں غصہ تو اپنی جگہ پر ہے نا یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے برداشت کا ایلیمنٹ بھی اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ کونیاں مار کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ غصے کی کچھ ہی معاشرے کے اندر غصے کی بجا جو ہے وہ بے کناتی ہوتی ہے اس بے کناتی اب دیکھیں مسئلہ سالہ یہ ہے کہ ہر ایک معاشرے کے اندر ایک انسان اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گروپ کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے جب آپ کا گروپ جو ہے وہ آپ کو تمام تن حفظ دے گا بزاگر آپ ڈاکٹر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو میرے کیس بنے گا تو میرے ڈاکٹر رہے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب وکیل میرے ساتھ وکیل ہے تو وکیل کھڑے ہو جائیں گے یا بریلوی ہیں تو بریلوی کھڑے ہو جائیں گے بندی ہے تو بندی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ کمل طور پر تفاہ کرتا ہے اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر گروہوں میں تقسیم ہو جائے معاشرہ اور تحفظ کا راستہ جو ہے وہ گروہوں میں اور خاندانوں میں اور برادریوں میں اور مسئلکوں میں نکلنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم برداشت نہیں کرتے اچھا آریا مقبول صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں اس کا حل تو ہوتا ہے ریاست سے میں آپ چھوٹی سے آپ کا بار بتاؤ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بیسیکلی صورتحال یہ بنی میں چھوٹی سے بتاتا ہوں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تحفظ اگر ریاست کرے تو ہم اپنی زندگی میں اپنے گروپوں سے دور نکل جاتے ہیں اور ریاست کے ساتھ سارا محبت ہو جاتی ہے مثلا نمبر ایک یہ ہے کہ آپ اگر انیمپلائیڈ ہیں آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور ریاست اگر آپ کو وظیفہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ آپ گھر بھی آپ کے پاس کھانے کو ہے تو گھر میں آپ کو گھر والے آپ کو تحفظ دیں گے ورنہ آپ کو خودکشی کر لیں گے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے باپ کا علاج کرا لیں گے تو اگر ریاست دیتی ہے تو باپ آج ہو جائے گا ورنہ آپ لاش دے کے آئیں گے صرف آپ کا کوئی قانون کا مسئلہ بن گیا ہے کوئی بھائی قتل ہو گیا ہے تو پیسے ہیں تھانے میں بھی چلے جائیں گے وطیل پی آ جائیں گے اور اگر نہیں ہیں پیسے تو وہ ریاست آپ سے پوچھ نہیں کرے گی ہوتا یہ ہے کہ ریاست سے آپ کی جو لائلٹیز ہیں جو آپ کی وابستگیاں ہیں وہ گھر میں شفٹ ہو جائیں اسی لئے کرپشن بھی بڑھتی ہے آپ نے میں مین آل کا ٹھکا اچھا ہے میں آپ کو آپ مخیل ہو رہا ہوں میں معافی چاہوں گا ہمارے تو ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ تو خود اس بیماری کا شکار ہیں یہی وجہ ہے نا مطلب ہے کہ ہمارے ریاست خالد ہے دیکھنا چوری بھی اس لئے کرتے ہیں گھر کیوں مضبوط کرتے ہیں کہ آرے وقت میں گھر میں کام آنا ہے آپ کرپشن کریں گے گھر لے کے آئیں گے مین آل کا ٹھکن چوری کریں گے گھر لے کے آئیں گے سٹریٹ لیم کا پلپ چوری کریں گے گھر لے کے آئیں گے کل کو آپ کو بیماری میں بیروزگاری میں غربت میں افلاس میں گھر میں آپ کو تحفظ دینا ہے اسی طرح قبیلے نے تحفظ دینا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا جب تک آپ دنیا میں جہاں خصہ کم ہوا ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ ریاست نے لوگوں کی سرپرستی شروع کی لوگوں کے معاملات کو عرضت عمر کا جو کال ہے کہ جو کسی اور کتا بھی مکامرات عمر اس کا ذمہ دار اور ریاست کی سرپرستی اور ریاست جب سرپرستی کرتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے اس کو کسی اور کے ساتھ کونی مار کے نہیں آگے چلنا بلکل ایسے ہی ہے جی میں سیر آپ کا شکریہ عدا کروں گا ہمارے ساتھ ناور دانشور آریا مقبول جان صاحب موجود تھے جو آدم برداشت کے پر گفتگو کر رہے تھے آہ مفتی صاحب آپ بھی شامعہ ہیں کل میں نے کہا کل ہی کہا ہے جی جی قاضی میرے شہر کا پڑھتا رہا قرآن قاضی میرے شہر کا پڑھتا رہا قرآن اور روٹی کے عفض بکتیا بچہ غریب کا بچہ غریب کا اچھا یہ دیکھیں نا آج کل جو آدم برداشت کا جو رجحان بڑھا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ شاید انصاف کا حصول جو ہے وہ مشکل ہے یعنی انصاف نہیں مل رہا تو برداش جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے کیا فرمائیے گا بلکل بیشمار جو ہاتھ ہیں ان میں ایک انصاف بھی ہے یہ جو آقا علیہ السلام غیر منصفانہ تقسیم جو ہے نا وہ بھی تو وہ تو حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کو دے دو جگڑے ختم ہو جائیں گے یہ بڑی بیس حدیث ہے کہ جب ہم کسی کے حق میں دخل اندازی کرتے ہیں تو اس میں اور یا مقبول جان صاحب وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کریپشن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم اپنی عمل کے اوپر علم کے اوپر عمل سے ہٹ کے اپنی طرف اپنے ذہن سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہی ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ نمودار ہوتی ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے ارز کیا رہا ہے یا رسول اللہ پوری دنیا میں میرا چرچہ ہو جائے مجھے لوگ محبوب سمجھیں تو کوئی نصیحت فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں حدیث کا مفہم ہے لوگوں کی جیبوں ہیں جیبوں کی طرف نظر نہیں کرنی یا رسول اللہ یہ تو چھوٹا سا وظیفہ ہے کوئی ہم بتائیے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے مال اس کی طرف نظر نہیں کرنی یعنی آقا علیہ السلام ایسے حکیم تھے کہ جیسا پیشنٹ آتا آپ ویسی نصیحت فرمایا کرتے تھے ظاہر ہے آپ کیا فرمایے گا ابنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو منصفانہ تقسیم ہے یہ بھی ہو اور ادم برداشت کا جو ہے وہ بھی معاملہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے دو جملے ہیں جے وہ عدالت جو عدالت تو ہو اور اس میں عدل نہ ہو وہ اس مسجد کی طرح ہے جو تعمیر تو ہو مگر اس میں نمازی نہ ہو یاد رکھئے کسی معاشرے کو اس کی ترقی کا جو راز ہے وہ اس کے عادل پر قائم ہے جب حکمران جب ریاست خود عادل ہوگی اور احساس پیدا ہوگا تو یہ معاملے نہیں ہوں گے جناب علی علیہ السلام کے ایک اور اشاد پاک مجھے یاد آ گیا صاحب ناظر بلاغہ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اس کے بعد چراغوں میں دم نہیں رہتا یہ جو ادم برداشت کے رویے ہیں اس کے بڑھنے کی میں نے آپ کو پہلے بھی دو وجوات بتائیں ایک اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں آئے آئے وقت سے پہلے نہیں نصیب سے زیادہ نہیں اگر ہم اس کو جائن کر لیں اس کو مان لیں اس پہ عمل کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی کرپشن ہو میں نہیں سمجھتا کہ ہم مصلے پہ بیٹھ کر اپنے اللہ سے گلے کریں آپ دیکھیں آپ کے سامنے دنیا کی دنیا اسلام اور دنیا کائنات کی سب سے بڑی مثال کربلا ہے کہ جہاں حسین اپنے بہتر تن دے کر بھی اتنا مطمئن بیٹھا ہے اتنا مطمئن بیٹھا ہے علی اکبر کی لاشے پر کہ وہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں نظر آتے یہ ہے برداشت یہ ہے نواز رسول کی برداشت کربلا کیا ہے انسانیت کی برداشت کا نام ہے رسول اللہ کی عدالت انسانیت کی برداشت کا نام ہے دنیا صاحب اگر ہم آج ایک مائنسٹ کر لیں مثال میں ہوں آپ ہیں قدلی صاحب ہیں کوئی بھی ہے ہم اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر لیں غلطی کو معاف کروں گا یا اللہ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کی یا روح رسول مجھ سے ناراض ہو تو آپ دیکھیں معاشرہ کیسے بیک اپ کرتا ہے لیکن اس میں جو بڑا فنڈمنٹل رول ہے وہ حاکم کا بھی ہے آج جس ہم بران سے گزر رہے ہیں جتنی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مجھے بتائیں آپ لانا صاحب میری آپ سے معاشرہ سے میرا ہرگز کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے نہ میرا کسی پر مقصد کی چلو چھالنا ہے کہ جب بندہ روٹی سے تنگ ہوگا تو وہ کیسے اس میں برداشت آئے گی اس کے بچے اس کے سامنے روہیں گے رانا صاحب وہ کیسے برداشت کرے گا وہی بردہ باہر نکل کے کرپشن کرے گا وہی ظلم کرے گا کیونکہ اس کے دل میں ایک نبی کا دل نہیں ہے اس کا دماغ ایک نبی کا دماغ نہیں ہے اس کا حوصلہ حسین بن علی کا حوصلہ نہیں ہے اس کی زندگی کی رواداری اصحاب رسول جیسی نہیں ہے وہ اس معاشرے کا آدمی ہے تو سب سے پہلے اس میں ریاست کو رول ادا کرنا ہے ہمیں اپنی کرسیوں کو بچانا ہے تو آیت الکرسی کے خالق کو یاد رکھنا ہوگا ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں کل وہیں کھڑا ہو سکتا ہے آج عجیب معاشرہ ہے جملہ دیا کروں گا کہ امیر کا کتہ مار جائے تو شہر میں سوتا کوئی نہیں غریب کا بیٹا مار جائے جہاں یہ معاشرے میں عدل ہو وہاں بیچینیاں بھی ہوگی استراب بھی ہوگا وہاں پر ادم برداشت کے روئیے بھی ہوگے وہاں پر خودکشنیاں بھی ہوگی میں پوچھتا ہوں اگر جمعہ کے خطبے میں اگر ہم اپنی مجالس میں ہم اپنے ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر ہم پونے پونے گھنڈے کا اسلامی خطاب کرتے ہیں تو پانچ پانچ منٹ پر میں سوشلزم بھی بولنا چاہیے نہیں ہے برداشت کرنا سوشلزم آپ نے کہہ دیا محلے آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو سوشل ایشیوز ہیں یہ جی میں اسے اسی کہنے کا مقصد ہے سوشلزم کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہ ہے کہ بالکل یہ باتیں صحیح رانہ صاحب اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم برداشت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آئین خدا آئین رسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا ناظرین کے ہم آج موضوع بڑا اہم تھا اور اس کے پر ہم بات کر رہے تھے کہ آدم برداشت کا بڑتا ہے اور رجحان جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں تو بات سمجھ میں آئی ساری گفتگو میں جناب محترم کرامت عباس حیدری صاحب کی مفتی محمد اقبال قادری صاحب کی اور یہ جان مقبول صاحب کی اس میں یہی سمجھ آتی ہے کہ جب آپ منصفانت تقسیم سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چدت کا رجحان جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا حل صرف ایک ہے کہ اگر آپ کسی کے حق کو اور اپنے فرض کو سمجھ جائیں تو پھر اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے ایسا ہی ہے جی اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مفتی آن لائن میں جب تک لیا ہے اپنے مزمان محمد شانواز زانہ کو دیجے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقا